کہ تباول ہمیری جس وقت مدینہ تیبہ آیا تو اس وقت تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ نہرے جاری ہے خجور کے درد ہے بڑی خوشکوار ہوا ہے تو اس نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے اس وقت علمائی یہود نے کہا تھا ہم یہی پر گھر بنانا چاہتے ہیں تو کہا کیوں آپ لوگ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو تو اس وقت علمائی یہود نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اسی سرزمین پر ان کا مزار بنے گا ان کی آخری آرام گا ان کی ہجرت کا یہی زمین ہے تو تباول ہمیری نے فاس سو علمائی یہود کو وہاں پر آباد کر دیا یعنی اللہ کے رسول کے انتظار میں علمائی یہود وہاں پر مقیم ہوتے ہیں وہاں شادی کرتے ہیں ان کے گھر بنتے ہیں اور اس کے بعد تباہ نے ایک خط دیا تھا کہ حضور کے نام بہت بڑے یہ سب سے بڑے یہودی عالم کو کہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان لائیا میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن میری شفاة فرمائیں گے اور وہ خط دباہ والہمیری نے رب سے بڑے یہودی عالم کو دیا اور کہا اگر تمہیں رسول اللہ مل جائیں تو تم ان تک میرا خط پہنچا دینا اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنی اولاد میں منتقل کرنا ان کو مل جائے تو وہ پہنچا دے ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے اس طرح میرا خط اللہ کے رسول تک بطور امانت پہنچنا چاہئے تو پاول ہمیری نے جس سب سے بڑے عالم کو وہ غط دیا تھا اللہ اکبر ان کا انتقال ہو گیا انتظار میں انتقال ہو گیا پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد آخر وہ ساتھ سعید قریب آ گئی کہ حیل مدینہ کے دل گنچوں کی طرح کھل اٹھے وہ وقت قریب آ گیا جب انتظار کرنے بالی صدیوں سے مدینہ کی زمین بلکہ صدیوں سے یسرت کی زمین مدینہ بننے کے لئے بیتاب تھی فلاووں کی زمین شفاؤں کا گھر بننے کے لئے بیتاب تھی مصیبتوں کی زمین راحت و حرام کی جگہ بننے کے لئے بیتاب تھی وہ زمین خون و ڈھشد کی زمین فہاروں کی زمین بننے کے لئے بیتاب تھی کانتوں کی زمین رشد کے جنا بننے کے لئے بیتاب تھی ذرم moisدہ آئی گیا کہ پھر سنیت الودہ سے ایک صدا بلند ہوئی طلع البدر علینا لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاند تلو ہو رہا ہے آمینہ کلال تشریف لہ رہا ہے احمد مجتبہ آ رہا ہے محمد اربی آ رہا ہے حضور تشریف لائے آنے کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہیں بچھا دیا علماء جہود منتظر تھے وہ آئے گا ایمان لائیں گے وہ آئے گا اس کے پیچھے چلیں گے وہ آئے گا اس کی اطاعت کریں گے وہ آئے گا اس پہ جان و دل قربان کریں گے وہ آئے گا جس کے وسیلے سے دشمنوں پہ فتح پاتے تھے اس کی زیارت کر کے شرف سابیت حاصل کریں گے لیکن برا ہو تعصب کا برا ہو یہودی ذہنیت کا حضور تشریف لائے تو جو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہی حسد کی وجہ سے حضور کے مخالف ہو گئے گئے دولت کی لالچ میں اللہ کے حبیب کے خلاف ہو گئے اور توریت میں جو حضور کی نشانی لکھی تھی اس کو انہوں نے بدلنا شروع کیا لیکن کہتے ہیں پوری قوم زمین فروش کبھی نہیں ہوتی زمین فروشوں میں کچھ حق پرست بھی ہوا کرتے ہیں حق گو بھی ہوا کرتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے والے بھی ہوا کرتے ہیں اکثر تو نظران دولت اور لفافوں کے چکر میں حضور کی صفات کو تبدیل کر چکے تھے لیکن کچھ عبداللہ ابن سلام جیسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے ساری چیزوں کو بتایا لیکن مختصر یہ عز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب تشریف لائے ہر بندہ چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم کہاں رکیں گے اس کا اعلان یوں نہیں ہوگا ہم نے اپنی اٹنی کو چھوڑ دیا ہے یہ اٹنی معمور من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ جہاں بیٹھے گی بس وہی میرا قیام ہوگا یہ اٹنی آئی اور آنے کے بعد پہلے ایک سہرہ میں ایک علاقے میں کھلی جگہ میں بیٹھ کر اٹھ گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنے گی اور پھر اس کے بعد وہ اٹنی ابو عیوب انساری کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی سرکار علیہ السلام و تصدیم اترے اور کہاں میرا محضبان ابو عیوب ہوگا لیکن جیسے ابو عیوب کے گھر اترے آپ آج لوگ علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں آج لوگ علم غیب کا مزاک اڑاتے ہیں آج لوگ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہہ کے گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں تم ان میں غیب کی بات کرتے ہو لیکن حجرت کے واقعات سب بیان کرتے ہو تم بولتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو اس لیے کہ سمجھ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے عشق رسول کی ضرورت ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اٹنی کی نکیل چھوڑ دی تھی کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا قیام ہوگا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک لوگوں کا گھر تھا لیکن ابو عیوب کے گھر پہ اس اٹنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی اس اٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو عیوب کا گھر ہے یہ اللہ ہو اکبر اچھا مدینے میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے اگر وہ اٹنی جانور تھی بے اقل تھی کسی کافر کے گھر بیٹھ جاتی تو اور وہ کہتا کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تو کیا مازاللہ رسول پاک کا مزاد نہ بناتے لوگ لیکن قربان جائیں حضور جانتے ہیں وہ اٹنیاں اور ہیں جو پاگل ہیں اقل نہیں ہے وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے لیکن جس اٹنی پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اس کو بتا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی منزل پر جس پر نبی بیٹھ جایا کریں نعرے تقبیر نعرے رسالہ علماء علیہ السنہ جس پر نبی بیٹھ جایا کریں اس اٹنی کو بتا ہوتا ہے ارے وہ بیٹھی تو مگر ہر صحابی کے گھر میں نہیں بیٹھی وہ ابو عیوب کے گھر بیٹھی ابو عیوب کے گھر میں آخر کیا ایسی خاصیت تھی کہ وہ ابو عیوب کے گھر بیٹھی ابو عیوب کے گھر اس لئے بیٹھی کہ ابو عیوب کا شجرہ نصب یہودیہ کا وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو طبعہ نے اپنا خط دیا تھا اسی سے ملتا تھا اور اس وقت طبعہ اوپل کا وہ خط ابو عیوب کے گھر میں موجود تھا ابو عیوب کے گھر میں موجود تھا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے آنکھوں سے دیکھو اپنے نبی کی شان سمجھو اپنے نبی کی عظمت سمجھو اپنے نبی کی بزرگی سمجھو اور حقیقت جاننے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ کو مو دکھانا ہے قبر میں اکیلے جانا ہے میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے دنیا کی رنگ لینیاں ختم ہو جائے گی دنیا کی عیشتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے جن مکانات پہ اتراتے ہو یہ مکانات کھنڈر بن جائیں گے جن دولت پہ اتراتے ہو یہ دولت تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی زراز بہور تو کرو انصاف سے کام تو لو کہ وہ اٹنی بیٹی ہے اللہ کے رسول اترے ہیں اور فرمایا ابو عیوب میری امانت تو دے ابو عیوب میری امانت تو دے عرض کیا رسول اللہ آپ کی کونسی امانت میرے پاس ہے قطبہ کا وہ خط نسلن بادہ نسلن جو تیرے پاس آیا ہے صرف وہ میرے پاس دے میری وہ امانت ہے قربان جائیں یہ حضور کی شان ہے بہت سے لوگ امان لائے